ایک گاؤں میں اماوس کی رات کے دن دو آدمی سر پر کپڑا ڈھکے کہیں جا رہے تھے اور رات کے بارہ بج رہے تھے اور وہ دونوں رات میں ہاتھ میں مرگا لیے ہوئے اور ایک ہاتھ میں تنتر منتر کا تھال لیے ہوئے چلے جا رہے تھے تب ہی دونوں چلتے چلتے رک جاتے ہیں اور ایک آدمی اس میں سے پوچھتا ہے کہیں ہم دونوں کو کسی نے دیکھا تو نہیں ہوگا پر دوسرا آدمی بولتا ہے اتنی رات میں اور آج اماوس کی رات بھی ہے کون جاگ رہا ہوگا سب سو رہے ہوں گے چلو تب ہی وہاں پر کتہ بھوکنے لگتا ہے اور وہ دونوں اسے پتھر مار کر بھگا دیتے ہیں پھر دونوں آگے بڑھ جاتے ہیں تب ہی گاؤں کا سمسان آ جاتا ہے اور وہاں دو چتہ جل رہی ہوتی ہے پھر دونوں گاؤں کا سمسان دیکھ کر اپنا اپنا سرپر سے کپڑا اتار کر فیق دیتے ہیں تب ہی دکھایا جاتا ہے کہ وہ دونوں گاؤں کے سرپنچ کے بیٹے ہوتے ہیں جو آدھی رات میں تنترمنٹر کرنے نکلے ہیں پھر دونوں سمسان گھاٹ کے اندر چلے جاتے ہیں اور اس میں سے ایک لڑکا بولتا ہے ہم دونوں یہ کام صحیح کر رہے ہیں نا مجھے ڈر لگ رہا ہے پر دوسرا لڑکا بولتا ہے ہاں بلکل صحیح ہے جنگ میں سب جائز ہے ہم اپنی چائزاد اپنی چاچیرو بھائی کے لیے نہیں چھوڑیں گے چلو اب اندر اور وہیں پر ایک تنترمنٹر کر رہا ہوتا ہے دونوں اس کے پاس جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور اپنا لائیا ہوا سمان تنترک کو دے دیتے ہیں پھر تنترک اپنا تنترمنٹر چالو کرنے لگتا ہے اور دونوں کو بولتا ہے بیٹھ جاؤ پھر وہ تنترمنٹر اپنا شروع کر دیتا ہے اور ان کا لائیا ہوا سمان اپنی آگ میں ڈالنے لگتا ہے ایک ایک کر کے ان کا لائیا ہوا سارا سمان اس آگ میں ڈال دیتا ہے تب ہی وہ آگ بجھ جاتی ہے اور اس آگ میں سے کالا دھواں نکلنے لگتا ہے اور پھر اس آگ میں سے سہتان نکلتا ہے جس کی دیڈ آدھی جلی ہوئی باڈی تھی تب ہی وہ تانترک بولتا ہے کہ لاز تو مل گئی اب بس ہمیں اس میں جان ڈالنی ہے اور پھر یہی سارا وہ لڑکا سمجھ جاتا ہے اور وہ اپنے بھائی کو تب ہی بان دیتا ہے اور پھر اٹھا کر چٹا پر رکھ دیتا ہے دیکھتے ہی دیکھتے چٹا میں آگ لگ جاتی ہے اور اس کے آنکھوں کے سامنے اس کا بھائی جندہ جل جاتا ہے پر اسے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ تانترک کی باتوں میں آیا ہوا ہوتا ہے تب ہی تانترک اسے آنکھ بند کرنے کے لیے بولتا ہے اور وہاں سے اس لاز کو اٹھا کر کے تھوڑی دور پر لے جا کر رکھ دیتا ہے اور اس لاز کے چاروں طرف لال ایسا گھیرہ بنا دیتا ہے اور پھر تانترک اس لاز کے چاروں طرف گھومنا شروع کر دیتا ہے وہ اس لاز کا پاچ چکر لگاتا ہے اور پھر اس لاز کو اپنے انگوٹھے سے خون نکال کر پلاتا ہے اس لاز کو تلک بھی لگاتا ہے اور پھر اس لاز کے موں میں تھوڑا سا دارو بھی ڈال دیتا ہے پھر تہسا تانترک جا کر اپنا تانتر منتر چالو کر دیتا ہے تب ہی اس لاز میں جان آ جاتی ہے اور وہ سیطان بن جاتا ہے تب سادو بہت خوز ہوتا ہے اور بولتا ہے اب اپنی آنکھیں کھول لو تمہارا کام پورا ہوا اور پھر وہ آنکھیں اپنی کھولتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہ لاز اٹھ کر تانترک کے پاس گھٹنے پر بیٹھی ہوئی ہے جیسے اس کی بات مان رہی ہو اور پھر تانترک اسے اپنا خون پلاتا ہے اور وہ تانترک بولتا ہے کہ اب تم اسے اپنا گلام بناو اور اسے بولو اسے اپنے لائے ہوئے سمان کھانے کے لیے دو تب وہ اسے مرگا دیتا ہے کھانے کے لیے اور وہ مرگے کو ایسے کھاتا ہے جیسے جانوروں سے بھی بتر کھاتا ہے اور سادھو دیکھ کر بھی یہ ڈر جاتا ہے پھر وہ بہت خوش ہوتا ہے اور تانترک بولتا ہے اب اسے اپنا کام بتاؤ اب یہ تمہارا کام کرے گا تب وہ بولتا ہے میرے چاچا کو مار دو اور یہ بات سن کر وہ بھوت خوش ہو جاتا اور وہاں سے گائب ہو جاتا ہے اور اس کے چاچا کے گھر پہنچ جاتا ہے اس کے چاچا بیٹ پر لیٹے ہوئے ہوتے ہیں اپنی آخری سنان سے گن رہے ہوتے ہیں وہ بول رہے ہوتے ہیں ایسی دندگی سے اچھا تو موت آ جائے تب ہی وہاں پر چاروں طرف دھوائی دھوائی پھائل جاتا ہے اور اس کے چاچا کا دم گھٹنے لگتا ہے یہ پچاس جا کر اس کے گلے میں دانت گھڑا دیتا ہے اور اس کا سارا کھون چوس لیتا ہے اس کے چاچا کا سریر اگدم سفید پڑ جاتا ہے جیسے اس کے سریر میں ایک بوند بھی کھون نہ ہو سب چوس لیا گیا ہو اور ایک طرف اس کے بھائی کے کھونے کا سب جگہ اللہ ہو چکا ہوتا ہے اور پھر اس کے چاچا کے گھر میں ہر روز کسی نہ کسی کی موت ہوتی رہتی ہے یہ سب دیکھ کر گاؤں والو آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ کچھ دن پہلے سب آپس میں جمین جادات کے لیے لڑائی کر رہے تھے اور اب دیکھو سب چلے جا رہے ہیں جمین جادات تو یہی پر ہے پر آدمی کا پتہ ہی نہیں پتہ نہیں کیوں سب جمین جادات کے لیے لڑائی کرتے ہیں وہ تو یہی دھری رہ جاتی ہے اور یہ بات وہ لڑکا سن رہا ہوتا ہے اسے بہت افسوس ہوتا ہے کہ اس نے اپنے بھائی کو اپنے سامنے مار دیا اور پھر وہ پچھاس اس کے گھر آ جاتا ہے آج اس کے پاپا کو مارنے کے لیے آتا ہے اور اس کی آنکھوں کے سامنے وہ پچھاس اس کے پاپا کو مار دیتا ہے اور یہ سب دیکھ کر وہ دنگ رہ جاتا ہے پھر وہ تانترک کے پاس جاتا ہے اور بولتا ہے اب یہ سب بند کر دو اب میں اپنے کسی کو بھی مرنے نہیں دوں گا اب یہ سب روک دو تب تانترک بولتا ہے اب ایسا نہیں ہو سکتا وہ پچھاس اب نہیں رکے گا جب تک وہ اپنا پورا کام نہیں کر لے گا وہ نہیں رکے گا یہ سب سن کر وہ پاگل سا ہو جاتا ہے لڑکا اور اپنے سامنے اپنے لوگوں کو مرتا ہوا دیکھ وہ پاگل ہو جاتا ہے اور پاگل کی زندگی بھی تانی لگتا ہے اور اس کی جمین دادات ایسی رکھی رہ جاتی ہے دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں